ہلو بچوں کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیجت سے ہوگے اور میری کہانی کو انجائے کر رہے ہوگے اور آج میں پھر آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو آپ لوگ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو اب میں شروع کرتی ہوں ایک بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا اس کا ایک وزیر ہوتا ہے اور وزیر بہت اچھا بہت اقل مند بہت سمجھدار تھا اور بہت اچھے مشورے دیا کرتا تھا بادشاہ کو اور بادشاہ بھی اس کو بہت پسند کرتا تھا لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ وزیر سے کچھ غلطی ہو گئی کچھ غلطی ہو گئی تو بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس کو وزارت سے ہٹا دیا اور اس کے دولت تھی اور جو بھی اس کے جہداد تھی سب چھین چھان کر کے اس کو قید میں ڈال دیا اب ہوا یہ کہ جب وہ اپنے کام پہ ہوتا تھا تو بہت لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ وزیر جو ہے سپاہیوں کی ان کی بہت لوگوں کو مدد کرتا تھا تو وہ سب لوگ اس کو بھولے نہیں تھے وہ لوگ آ کر اس کو قید خانے میں بھی بڑی سہولت پہنچاتے تھے اس کا خیال کرتے تھے اس طرح گزر گیا کافی کئی سال گزر گیا تو ایک دوسرے بل کا بادشاہ اس کو پتا چلا کہ فلابول کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو قید کیا ہوا ہے تو اس نے اس کو ایک خط بھیجا اور کہا اس میں لکھا کہ میں نے سنا کہ تمہارے بادشاہ نے تم کو قید کر دیا ہے اور اگر تم چاہو اور خواہش مند ہو تو میں تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کروں اور جب تم آزاد ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنے ملک وزیر بنا لوں گا جب وہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے وزیر کے پاس تو وہ خط کے نیچے لگ دیتا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت سے گھبرا کر میں اپنے بادشاہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مجھے مجھ سے غلطی ہوئی اس نے مجھے صلاح دی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے بے وفائی کروں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور مجھے نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن بڑی مہربانی میں یہی ٹھیک ہوں جاتا ہے پیچھے سے ایک آدمی بادشاہ کو جا کے خبر کرتا ہے کہ آپ کا جو وزیر ہے وہ قید خانے میں بھی دوسرے بادشاہ سے خط و کتابت کر رہا ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا پہلے تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو جان سے مار دوں گا اب تک تو میں نے قیدی کیا تھا اب میں اسے جان سے مار دوں گا لیکن وہ پہلے اس نے بھگایا کہ جو اور اس قاسد کو پکلو جو خط لے کے جا رہا ہے تو ان لوگ نے پکڑ لیا اس قاسد کو اور لے آئے خط پڑھا اس نے اور خط کے نیچے جو اس نے وزیر نے لکھا تھا اس کو بھی پڑھا اس نے بڑا حیران گوا کہ میں تو اس کو مروانے کی کوشش کر رہا تو وہ تو میرا بہت وفادہ رہے بہارہ اس نے اسی وقت اس کو قید خانے سے نکالا اور وزارت پر اس کو رکھ لیا اور اس کی جو بھی چیز اس نے لے لی تھی جو جادہ آدھا جو کچھ وہ سب اس کو واپس کر دیا تو اور اس کے بعد اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بڑا زیادتی کیا تو مجھے معاف کر دو تو وزیر کہتا ہے کہ معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کی کوئی خطا ہی نہیں ہے یہ تو میرے تقدیر کا خیل تھا میرے تقدیر میں لکھا ہوا تا کہ مجھے یہ سب ہونا ہے تو ہو گیا اس میں آپ پر کوئی قصور نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جب انسان اچھی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ مصیبت میں بھی آپ جو ہے اللہ تعالی کو یاد رکھیں اور اس سے قریب ہو جائیں اور اس کے بندوں کے خیلقہ بن جائیں تو آپ کے اوپر آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالی خود اپنی مرضی سے آپ اس کے اوپر سے ہٹا دے گا اور آپ وہ ہو جائیں گے تو بچوں اب آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ دیکھ وفائی بے وفائی کرنا کیسی بری بات ہے اور وفا کرنا کتنی اچھی بات ہے تو اس نے بادشاہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی بلکہ وفا کیا تو پھر اس کی ساری چیزیں اس کی سارا عہدہ سب کچھ اس کو مل گیا اور اس نے ساتھی ابھی بتا دیا کہ جب وہ صیبت پڑے انسان کے اوپر تو اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ اور اللہ کے بندوں کی خوب خدمت کرو تو اللہ تعالی تمہارے اوپر آئی ہوں وہ صیبت کو خود بخود دور کرنے گا موسیقا